احتضاء صاحب وی آر اپ اگینسٹ نوٹ جسٹ افغانستان امریکہ برطانیہ ساتھ بھارت بھی یہی نیرٹیف بنا رہے ہیں ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہاں امریکہ میں پینٹیگون میں بات ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ جی سیف ہیونز جو پاکستان کے اندر موجود ہیں وہ گربڑ کر رہے ہیں چار پانچ ایسی فلمیں ریلیز ہوانی چاہیئے تھیں کشمیر پہ بھی کریں کشمیر پہ بھی بڑی ضرورت ہے جبکہ ترجمان پینٹیگون جان کربی نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ افغانستان کو پاکستان سے خطرہ ہے اسرائیل اور ہندوستان کے گٹ جوڑ سے پاکستان کو خطرہ ہے ہیلو فرنڈز اپنا ہندوستان نیوز میں آپ کا سواگت ہے پلیز ویڈیو کو لائک کریے چینل کو سبسکرائب کریے اور ساتھ ہی ساتھ بیل نوٹیفیکشن آئیکن کو بھی دبائے ایک طرف یونائیڈ نیشن سیکیورٹی کانسل کے ایک مہینے کی پریزیڈنسی انڈیا کو مل گئی ہے اور وہاں انہوں نے افغانستان کے ماتر ڈسکس کرنے میں پاکستان جو کہ مین فریق ہے اس کو بھی شامل نہیں کیا اس کے بعد پھر ایک ٹرینڈ چلا ٹوٹر کے اوپر بھی اور ایک دنیا کے اندر پروپگینڈا بنانے کی کوشش کی جاری ہے کہ جو افغانستان کے فیلئرز ہیں جو یو ایس کے افغانستان میں فیلئرز ہیں جو جتنے بھی نیٹو کے لوگ تھے نیٹو کے ممالک تھے وہ جو نہیں بلڈ کر سکے ان کے مختلف انسٹیٹیوشن کو اس کا سارا ملبہ جو ہے پاکستان پر ڈال دیا جائے کیسے رگل آؤٹ کیا جا سکتا ہے اس سیچوئیشن سے احتزاز صاحب آپ کی نظر میں بڑی مشکل سیچوئیشن ہے یقیناً بہت مشکل سیچوئیشن ہے کیونکہ ملبہ صرف یہ نہیں کہ وہاں کی کوئی مقامی انسٹیٹیوشن ہے یا گورنمنٹ ہے جو ملبہ پاکستان پر ڈال رہی ہے امریکہ خود ڈال رہا ہے برطانیہ خود ڈال رہا ہے خود ان کے ڈیڑھ لاکھ فوجی بیس سال میں جس مسئلے کا حل نہیں کر سکے اور جہاں سے بھاگ کے نکلے ہیں رات تو رات بھاگ کے نکلے ہیں اور اب وہ وہاں پاکستان کیا کر سکتا ہے پاکستان تو ان کی طرح سوپر طاقت نہیں ہے ان کا تو جہاز بیری جہاز سے وہ تین اگار میل دور سے ایک کمرے کا نشانہ لگا کے اس کو اڑا سکتے ہیں تو ہمارے پاس تو کوئی ایسی صلاحیت نہیں ہے اب اس پہ پاکستان کو ایک سفارتی بڑی سفارتی جدوجہد کرنی ہوگی اوائیسی سے ان کو سٹارٹ کرنی چاہیے اسلامی مالک کو بلا کے اور ان کا یہی رہنا چاہیے یہ ایک بار بار دور ہاتے رہے اس پہ فلمیں بنوائیں پاکستان شورٹ فلم پانچ پانچ منٹ کی چار چار منٹ کی جو میڈیا پہ چل سکیں جن کا جن میں میسیج یہ ہو کہ پاکستان تو سب سے زیادہ مقصان اٹھائے گا اگر افغانستان میں امن نہیں ہوگا ایتزا صاحب ایم سوری ایم کٹنگی شورٹ دوسرا یہ ہے کہ پاکستان نے اب دیکھیں فینس بنایا ہے اس کی کتنی اپوزیشن کی ہے کس نے کی ہے افغانستان نے ہم ان کے انٹرفیر نہیں کرنا چاہتے وہ ادھر سے انٹرفیرنس کا امکان زیادہ ہے اور تیسری یہ بات اس کو اجاگر کر کے دکھا دکھا کے وہ شاٹ اور وہ فوٹیج جس میں نیٹو کی افواج چھتائی ہیں ان کا پوری ان کے جہازوں کا سایہ کر دیتے ہیں ساری سردمین پہ وہ دکھائیں یہ یہ اس وقت میڈیا کی جنگ ہے زیادہ تر پاکستان کو لڑنا پڑے گی میڈیا کی جنگ and it should have twenty thirty four minute films and clips جو آپ پے کر کے بھی سوشل میڈیا پہ بھی چلائیں اور آپ کو پے رک کرنا پڑے کہ کوئی پرائیویٹ چینلز کو آپ دیں دنیا میں اور پندرہ زبانوں میں ہو اور یہ ایک بلاسٹ ہو جس میں کوئی مخالفت نہ کی جائے کسی کی نہ اشرف غنی کی نہ ان کی گورنمنٹ کی نہ طالبان کی نہ افغان طالبان کی نہ پاکستانی طالبان کی لیکن یہ بتایا جائے کہ یہ کیا کرتے رہے تھماکے کرتے رہے ہم کتنے فوجی لوس کرتے رہے بچے اپنے بیٹے لوس کرتے رہے اور ان کو یہ الزام ہم پہ لگا دیتے ہیں سارا وہ قصہ اور کیوں لگاتے ہیں یہ ان کو they have to realize کہ یہ ڈپلومسی کی جنگ سے زیادہ میڈیا کی جنگ ہو گئی ہے نیریٹیو کی وار ہے اچھا اعتزا صاحب اعتزا صاحب we are up against not just افغانستان امریکہ برطانیہ ساتھ بھارت بھی یہی نیریٹیو بنا رہے ہیں ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہاں امریکہ میں پینٹیکون میں بات ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ جی سیف ہیونز جو پاکستان کے اندر موجود ہیں وہ گربڑ کر رہے ہیں ہم لوگوں نے جس طرح آپ نے فرمایا ہم نے ادھر فینسنگ کر دی ہے اس کی مخالفت افغانستان کی طرف سے کی گئی تھی اس کا تو بڑا کلیر ان کٹ ہے کہ ہمارا موقف یہی ہے کہ ہم لوگوں نے ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر لوگوں کو نہیں آنے دینا دوسری طرف انڈیا کہہ رہا ہے جی کشمیر کے اندر آپ لوگ بھیج رہے ہیں ادھر انہوں نے فینسنگ کی ہوئی ہے ان کا اچھا خاصہ جو ہے وہ مینڈ بورڈر ہے یہ جو نیریٹیو کی وار ہے اس کو پاکستان پر مسلط صرف پاکستان کیا اکیلا لڑ سکتا ہے یا ہمیں فورمل ڈیپلومیسی آپ کہہ رہے ہیں نیریٹیو کی وار ہے ڈیپلومیسی سے زیادہ لیکن کیا اس کو فورمل ڈیپلومیسی کو بھی ساتھ انوالڈ کر کے ہم لوگوں کو باقی ممالک کو اس نیریٹیو کو بلڈ کرنے کے لیے مدد مانگنے کی ضرورت نہیں ہے نہیں کرنا چاہیے وہ تو میں کہہ رہا ہوں یہ ہوا اسی کو بلائیں دوسرے دیگر جو جن اتادوں میں آپ ساتھ ہیں وہ در بلائیں اپنے سفیروں کو زیادہ کام کریں یہاں سے ڈیلیگیشنز بیجیں ان کے لوگوں کو منیں لیکن یہ ایک چیز اب احساس ہونا چاہیے اس بات کا کہ آج کل یہ جو ساری فائیو جی وار فور جی وار اور یہ ساری کی جو ذکر کرتے ہیں یہ وار اب بیسیکلی سب سے پہلے میڈیا کی جو وار ہے میڈیا کے پاک کے لیے آپ ہائر کریں اپنے پاکستان سے اپنے ایسے اچھے پروڈیوسرز اور ڈائریکٹرز اور کومنٹیٹرز اور بڑے جو یہ بیان ان میں سے نکلے ان ان اس ایک میڈیا پولیسی کا بیانیاں ہو سکتا ہے کہ اس نے پورا ایک بیانیاں دینا ہے یہ انڈویجویل کسی کا بیانیاں نہیں ہوتا نا کسی سپلنٹر پارٹی کا وہ موقع ہوتا ہے تو یہ پورا اپنا مطلب ایک دے نیاریٹیو پورا اس پہ بیٹھیں سوچیں میرا خیال ہے گورنمنٹ نے اس پہ سوچا با ہی کچھ نہیں ہے ان کو اس وقت تک چار پانچ ایسی فلمیں ریلیز ہونا چاہیے تھی کشمیر پہ بھی کریں کشمیر پہ بھی بڑی ضرورت ہے کیونکہ ادھر سے وہ پیچھے سے چھوڑا گھوپرا ہے اور آج امری کی صدر جو بائیڈن کا کہنا تھا کہ ملک کا دفع کرنا آفغان پہنچ کا کام ہے جبکہ ترجمان پینٹاگون جان کربی نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ آفغانستان کو پاکستان سے خطرہ ہے انہوں نے کہا کہ پاک آفغان سرحد پر شدت پسندوں کی محفوظ پناہ گاہوں پر بات چیت جاری ہے اور آفغانستان کی ہمسایہ ملکوں کو ایسے اقدامات نہیں کرنا چاہیے کہ جس سے صورتحال بگڑے یہ بیانات ایسے وقت میں آ رہے ہیں کہ جب بقول وزیر داخلہ پاکستان اسرائیل اور ہندوستان کے گٹ جوڑ سے پاکستان کو خطرہ ہے اسرائیل اور بھارت کی کوشش ہے کہ پاکستان کو اندر سے نقصان پہنچایا جائے شیخ رشید کا بھی یہ بہرحال گزشتہ روز یہی کہنا تھا وزیر خارجہ نے دورانے پریس کانفرنس افغان پروپاگینڈا کو بھی ایکسپوز کیا اور ساتھ ہی یہ بھی باور کروایا کہ افغان امن عمل کی کامیابی یا ناکامی دونوں کی ذمہ داری افغانستان پر ہی آئید ہوگی افغان ٹاکس کامیاب ہوتی ہیں تو یہ کامیابی کا سہرہ افغان قیادت کے سر ہوگا اگر خدا نہ خواستہ افغان ٹاکس ناکام ہوتی ہیں تو یہ ناکامی کی ذمہ داری بھی افغانستان پہ جاتی ہے ملبا پاکستان پہ ڈالنے کی کوششیں جاری ہیں تومتیں پاکستان پہ لگائی جا رہی ہیں ہماری ریسرچ کے مطابق افغان انتظامیہ صحافیوں اور اہم شخصیات کی جانب سے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹویٹر کو بطور ٹول استعمال کر کے پاکستان مخالف کیمپین چلائی جا رہی ہیں پاکستان میڈیا اسے میں بہت صدمے میں انہیں سمجھ نہیں آرہا کس طریقے سے امریکہ بریٹن اور بھارت کو جواب دیا جائے کہ ہم افغانستان میں گڑ بڑی کرنی رہے کیونکہ پینٹا گان کی طرف سے بولا گیا ہے کہ افغانستان کے اندر جو بھی گڑ بڑی ہو رہی ہے وہ پاکستان کے آتنکوادی کروا رہے ہیں اس سے پتا چلتا ہے پوری دنیا میں پاکستان کی ایمیج کس طریقے کی ہے ہر کوئی ان کے اوپر اس سمیں انگلی اٹھا رہا ہے اور اس سمیں پاکستان پریشان ہے پوری دنیا پاکستان کے طرف نگاہے ڈال کے دیکھ رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ تمہاری وجہ سے یہ سارا گند فیل ہے اس ریجن کے اندر اور پاکستان کو بھی ڈرنے لگنے لگے اگر افغانستان کابول پہ بھی قبضہ کر بھی لیتے تو ساری دنیا ہم کو ہی ٹوکے گی کہ تمہاری وجہ سے یہ کانڈ ہوا ہے اس کی وجہ سے پورا پاکستان اس سمیں گھبر آیا ہوا ہے اور اس کے راتوں کے نیند اڑی ہوئی ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ پاکستان بلکل سیریس نہیں ہے اس مددے کو سالو کرنے کے لیے وہ کھالی چاہتا ہے کہ یہاں پر لڑائی ہوتی رہے جس کے وجہ سے چائنا کو یہاں پر آکے بیس مل جائے اور وہاں پر قبضہ کر لے تم چاہے لاکھوش کر لو پوری دنیا تمہاری نیلٹیو کو جانتی ہے اس سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے جائے ہیں دوستو دھنیواد